اسلام علیکم میرے چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید پرائیز کے حوالے سے بھی بڑی زبردست گاڑی ہیں جیسے کہ ایم جی 3 ایک بہت کم پرائیز کی گاڑی اپنے کمپیٹیٹرز کے حوالے سے جیسے اس کے کمپیٹیٹرز کلٹرز اور ویگ انار تھے تو ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے وہ بہت کم پرائیز ٹیگ میں وہ انٹریوز کروائی گی پاکستان میں تو اسی طرح ہی اب ایم جی کی ایک اور گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں لانچ جو ہونے والی ہے جس کا سگنل جو ہے وہ ہمیں مل چکے ہیں کہ وہ گاڑی جو ہے پاکستان میں انٹریڈیوز کروائی جائے گی اور سب سے مزے کی بات کہ وہ دس لاکھ سے کم بجٹ میں پاکستان کی موجودہ دور میں واحد گاڑی ہوگی جو کہ نئی آپ کو دس لاکھ سے کم کے بجٹ میں ملے گی اس کی گاڑی کے بارے میں جو ایک خاص بات ہے وہ شاید پوری دنیا کے لیے تو بہت اچھی ہے پاکستان میں شاید اس کو اچھا سمجھے جائے یا نہ سمجھے جائے تو یہ ایک ای وی کار ہے ای وی کار مطلب وہ ایک الیکٹرک کار ہے الیکٹرک ویکل ہے وہ ایک جو کہ بیٹری پہ چلتی ہے اور جو کہ ایک تو جس کو ہم ہائی بریڈ کہتے ہیں نا اور ہائی بریڈ ایک الگ چیز ہے اور ای وی جو ہے وہ الیکٹرک جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو یہ بیسیکلی الیکٹرک کار اور ہائی بریڈ میں ڈیفرنس کا ہے آئی بریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو الیکٹرک سسٹم ہوتا ہے وہ ایک سکنٹری اس کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے پرائیمری فیول سسٹم کو لیکن ای وی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کمپلیٹ الیکٹرک گاڑی ہوتی ہے اور جس کو آپ چارج کرتے ہیں اور چارج کر کے ڈرائیو کرتے ہیں تو جو پاکستان میں انٹیٹیوز کروائی جا رہی ہے وہ ایکسپیکٹڈ تو یہ ہے کہ ایم جی منی 200 ای وی ہوگی تو اس کے بارے میں اب آگے اس کے بھی دو ویرینر جو ہیں وہ چائنہ میں چل رہے ہیں ایک تھری ڈور ہیچ بیک اور ایک فائف ڈور ہیچ بیک اب دیکھیں اگر تو تھری ڈور ہیچ بیک پاکستان میں انٹیٹیوز ہوتی ہے تو وہ تو بہت بری طرح ناکام ہوگی کیونکہ وہ پاکستان میں اس کو ایک اچھے چیز نہیں سمجھا جائے گا کچھ لوگ اس کو مطلب وہ ٹو سیٹر ہوگی جب تو وہ تو ایک قسم کا بائک کا انیمل بدل ہوگی تو اتنے زیادہ چل رہی ہیں جو ٹو سیٹر ہیں لیکن ان کو کوئی خاص تو اسی طرح ہی اگر ہم دیکھیں اس کو جو ہمیں فائف ڈور اگر وہ ملتی ہے فور سیٹر ہیچ بیک اگر پاکستان میں انٹیٹیوز کروائی جاتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ پاکستان کی آٹو مارکیٹ میں اپنی بہت مصبت جگہ جو ہے وہ بنا سکے تو کیونکہ پاکستان میں الیکٹرک کارس کے اتنا ٹرنڈ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے منسٹ بننا ہوا ہے کہ شاید یہاں پہ تو پہلے ہی بجلی مہنگی ہے یا بجلی کی کمی ہے تو ہم گاڑی کو چارج کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ تو آپ تو الیکٹرک جو ہیں وہ پاور سٹیشن بھی بنای جا رہے ہیں بڑے شہروں میں اسلامباد وغیرہ میں بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ایویز جو ہیں وہ آپ اپنی جا کے چارج کر سکتے ہیں تو اگر اس ایوی کی بات کی جائے تو اس کی جو موٹرز ہیں وہ تقریباً ایکسپیکٹڈ یہ ہی ہے کہ تھرٹی سیون تھرٹی ایٹھ ہارس پاور جو ہیں وہ جنریٹ کریں گی کیونکہ چائنا میں جو اس کے ویرینٹ چال رہے ہیں وہ اتنی ہی سینتی سٹھتی سار ہارس پاور جو ہیں وہ جنریٹ کر رہی ہیں اور اگر ان میں جو بیٹری ہے اس کو اگر وان ٹائم چارج کیا جائے تو یہ ٹو ہنڈر کلومیٹر تک کی ڈرائیو آپ کو ایزیلی جو ہے وہ دے سکے گی تو لک وائز بھی گاڑی جو ہے وہ آج کل کی جیپنیز جو گاڑیاں ہیں ان کو جو اس کی لک ہے وہ بلکل ریزمبل کر رہی ہے جو میرا وغیرہ ڈائیٹ سو کی میرا ہے اور اس طرح کی گاڑیاں جو ہیں ان کے اکورڈنگ ہی ہے اس کی آؤٹر لک بھی اور اویسلی جب چائنا کی گاڑی ہے وہ پاکستان میڈ نہیں ہے تو بیسک فیچرز بھی اس میں ہیں انفوٹینمنٹ سسٹم وغیرہ جو ہیں وہ بلکل پہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی پاکستان مکاب انٹریڈیوز ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو وہ اپنی مارکیٹ میں کیسی جگہ بناتی ہے تو ہمیں بھی انتظار رہے گا تو کیسی لگی آج کی ویڈیو یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کا بٹن ضرور پریس کریں اگری ویڈیو تاک اجازت دیں اللہ حافظ